مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک لڑکے ٹینچا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ چمناسٹک کی ایکسرسائز کر رہی تھی تب ہی اس کے پیچھے اس کی مدر آتی ہے جو کہ بلوکنگ کر رہی تھی ٹینچا کی مدر آ کر اس کو گدگدی کرتی ہے اس کے بعد ٹینچا اپنے فادر کو گدگدی کرتی ہے اور یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک ہیپی فیملی ہے انہوں نے اپنی فیملی کا بلوک بنایا تھا اس کے بعد یہ اس بلوک کو اینڈ کرتے ہیں اور کیمرے میں موجود آڈینس کو بائے کہتے ہیں تب ہی وہاں پر ونڈو سے ان کو آواز سنائی دیتی ہے ٹینچا جب چک کرنے چاہتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ایک برڈ ہے ایک کرو جیسے ہی یہ ونڈو کھولتی ہے وہ کرو اندر آ جاتا ہے اور فوراں سے آ کر ان کی گلاس ڈیکوریشن کو توڑنے لگ جاتا ہے ٹینچا کے فادر اور اس کے بھائی اس کرو کو پکرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہاں پر ہم اس کے مدر کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کی ڈیکوریشن کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ کرو کہیں انہیں توڑ نہ دے اس طرح سے وہ بھی فلور پر گر کر ٹوٹ جاتا ہے اب جب وہ کرو فلور پر آتا ہے تو ٹینچا اس پر کپڑا ڈالتی ہے اور اس کرو کو پکڑ لیتی ہے اور پھر جا کر اپنی مدر سے پوچھتی ہے کہ اس کرو کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس پر اس کی مدر اس کرو کے گردن پکڑتی ہے اور اسے مار دیتی ہے یہ دیکھ کر ٹینچا بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اسے اس کرو کی ٹینچن ہو رہی تھی اور پھر وہ اپنی مدر کے آرڈر پر اس کرو کو باہر لے کر جاتی ہے اور اسے ڈس بین میں پھینک دیتی ہے اور جب وہ ڈس بین کو بند کر کر اندر جا رہی تھی تو وہ اس بات کو نوٹس نہیں کرتی کہ وہ کرو تو ابھی بھی زندہ ہے اور وہ کرو ابھی بھی پھڑ پھڑا رہا تھا اس کے بعد ہم ٹینچا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی نیبر لڑکی سے ملتی ہے اس لڑکی کا نام ریٹا ہے ریٹا نے ایک پیارا سا ڈاگ رکھا ہوا تھا ٹینچا اس کو اٹھانا چاہتی تھی ریٹا اس بات پر اس کو اللاؤ کر دیتی ہے مگر ریٹا کا وہ ڈاگ ٹینچا کو کارٹ لیتا ہے ریٹا یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی کیونکہ اس کے ڈاگ نے پہلے کبھی بھی ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا پھر اس کے بعد ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ٹینچا کی مدر اپنے بیٹے کو سلانے کے لیے گانا گا رہی تھی مگر ان کا بیٹا بار بار اپنی مدر سے کہہ رہا تھا کہ یہ گانا وہ زیادہ انچی آواز میں گائیں پھر ہم ٹینچا کو دیکھتے ہیں جو اپنی مدر کے پاس آتی ہے اور آ کر وہ خود بھی گانا گانا سٹارٹ کر دیتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ٹینچا اپنی مدر کے ساتھ اپنے روم میں سونے کے لیے جاتی ہے وہاں پر ٹینچا کی مدر ٹینچا کو اپنے بلوگ کی ایک ویڈیو دکھا رہی تھی جس ویڈیو میں وہ یہ شو کر رہی تھی کہ یہ ایک بہت زیادہ ہیپی فیملی ہے نیکس ٹینچا اپنی مدر سے کہتی ہے جو ان کے نیبر میں لڑکی ریٹا آئی ہے اس نے اسے گھر پر انوائٹ کیا ہے مگر اس کی مدر اس سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا چیمناسٹک پر زیادہ دوجہ دو کیونکہ اس میں کمپیٹیشن ہونے والا تھا اور ٹینچا کی مدر یہ چاہتی تھی کہ وہ اس کمپیٹیشن میں جیتے اب جب ٹینچا سونے لگتی ہے تو اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے ایکچولی میں یہ اسی کرو کی آواز تھی جس کو اس کی مدر نے مار دیا تھا یہ جا کر دسٹ بین میں اس کرو کو دیکھنا چاہتی تھی جو صبح ان کے گھر میں آیا تھا مگر جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو وہ کرو تو ٹسٹ بین میں نہیں تھا وہ جنگل میں چلی جاتی ہے اس آواز کے پیچھے وہ جا کر دیکھتی ہے کہ وہ کرو زمین پر پڑا ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں ہے یہ اس کرو کو مشکل سے نکالنا چاہتی تھی یہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں اس کرو کو ایک ہی دفعہ مار دوں یہ اس کرو کے سر پر پتھر مارتی ہے اور اس پیچارے کرو کو مار دیتی ہے پر تب ہی پاس والے گھونسلے میں اس کو ایک انڈا نظر آتا ہے یہ انڈا پاس ہی اس کے پڑا تھا تین جا اس انڈے کو کھر لے آتی ہے یہ انڈے کو کرماش دینے کے لیے اپنے ٹیڈی بیر کے نیچے رکھ دیتی ہے اکلے دن یہ چمناسٹک کے لیے چاہتی ہے مگر اچھا پرفارم نہیں کر پاتی یہ باقی لڑکیوں کی طرح چمناسٹک میں اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی اسی لیے اس کی کوچھ آ کر اس کو بتاتی ہے کہ اگر وہ چمناسٹک چیتنا چاہتی ہے تو اسے اچھا پرفارم کرنا ہوگا اور اس طرح سے جس طرح سے تم پرفارم کر رہی ہو اس طرح تو تم کامپیٹیشن کو کبھی بھی چیت نہیں پاؤ گی اس کے بعد تین جا کے فرنڈز اس کو گھومنے پھرنے کے لیے بلا دی ہیں مگر یہ اپنی فرنڈز سے کوئی بہانہ لگا دیتی ہے اور منع کر دیتی ہے مگر اب اس کے باوجود وہاں پر ایک لڑکی تین جا کو پھر بھی بار بار انسسٹ کر رہی تھی اپنے ساتھ آنے کے لیے مگر اب جو باقی لڑکیاں تھی وہ یہ کہہ کر چلے چاہتی ہیں کہ تین جا تو ہمارے ساتھ گھومنے کے لیے جاتی ہی نہیں ہے وہ نہ پہلے کبھی چاہتی تھی اور نہ آ جائے کی تین جا بہت زیادہ پریشان تھی وہ گھر آ جاتی ہے گھر آ کر وہ اسی ایک کو چیک کرتی ہے جو کہ اب بڑا ہو گیا تھا یہ اس ایک کے اندر دھڑکتے ہوئے ہارٹ کی بھی آواز سن سکتی تھی کچھ دن کے بعد تین جا اپنے فادر اور اپنے بھائی کے ساتھ ایک بلوک کرتی ہے اس کی مدر بھی کچھ دنوں کے لیے باہر گئی ہوئی تھی جو وہ واپس آتی ہیں تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو گلے لگا لیتی ہیں تین جا کی مدر کسی اور آدمی کو لائک کرتی تھی اور یہ بات اس کو پتا چل چکی تھی یہ سیکرٹ اپنے فادر کو بتانا چاہتی تھی مگر خاموش رہتی ہے اور یہ کہہ کر یہ واپس آ جاتی ہے کہ مام کا بلوک سیمینار بہت اچھا رہا تین جا جب روم میں واپس آتی ہے تو وہ چیک کرتی ہے کہ وہ ایک تو پہلے سے زیادہ بڑا ہو گیا تھا اسی لیے وہ اب اس ایک کو چھپانے کے لیے ٹیڈی بیر کے اندر رکھ دیتی ہے تاکہ اس ایک کو کوئی بھی نہ دیکھ سکے اسی لیے وہ جب روم میں جمناسکک کر رہی ہوتی ہے مگر اب بھی وہ پہلے کی طرح اچھا پرفارم نہیں کر پا رہی تھی مگر اس کی مدر کو اس پر ٹرس تھا وہ کہتی ہے کہ تم ضرور اچھا پرفارم کرو گی اور کمپیٹیشن کو جیتو گی اس کے کلاسز میں اب ریٹا آتی ہے ریٹا جو کہ نیو سٹوڈنٹ کے دور پر آئی تھی اور ریٹا یہاں پر آ کر بہت اچھا پرفارم کرتی ہے ٹینجا کی مدر بھی اس سے بہت زیادہ امپریس ہو گئی تھی اور وہ بھی یہی چاہتی تھی ان کی بیٹی بھی ریٹا کی طرح ہی پرفارم کرے ٹینجا کی مدر کافی دیر تک اپنی بیٹی کے پاس کھڑی رہتی ہے جب تک کہ وہ اچھا پرفارم نہ کرے اور تب ہی کو جا کر کہتا ہے کہ لوگ اپ کا ٹائم ہو گیا ہے مگر ٹینجا کی مدر یہ کہتی ہے کہ انہیں ابھی بھی یہی رکنا ہے اور وہ بار بار اس سے جمناسٹک کے پریکٹس کروا دی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ بہت ہی پرفیکٹ لینڈنگ کرتی ہے رات کو ہم ٹینجا کو دیکھتے ہیں وہ اسی بڑھتے ہوئے ایک کو اپسرف کر رہی تھی جس میں سے اس کو اس لائفز نظر آتی ہے اس کے بعد ہم ٹینجا کو اس کی مدر کے ساتھ دیکھتے ہیں جو اس کو بتا رہی تھی کہ وہ کسی اور کو لائک کرتی ہیں مگر یہ بار ٹینجا کو بلکل بھی پسند نہیں آتی نیکسین میں ہم ٹینجا کو دیکھتے ہیں جو اس ایک کے پاس بیٹھے رو رہی تھی اور اس کے آنسو اس ایک کے اوپر گرتے ہیں اور پھر اس کے آنسو اس ایک میں اپسرف ہو جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایک میں سے کوئی چیز باہر آ رہی تھی اس کا شیل آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے اس میں سے کوئی کریچر باہر آنا چاہتی ہے ٹینجا بہت زیادہ در گئی تھی اور وہ فوراں سے جا کر اپنے روم کی کبرٹ میں چھپ جاتی ہے اور پھر جب وہ آہستہ آہستہ دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس ایک میں سے بہت بڑا برڈ باہر آیا ہے اور وہ برڈ کچھ ہی دیر میں روم سے گائی بھی ہو جاتا ہے وہ برڈ اب کمرے سے باہر جانے سے پہلے کبرٹ میں چھانکتا ہے جس سے کہ ٹینجا بہت زیادہ در جاتی ہے کبھی اچانک سے اس کے فادر اس کے روم میں آ گئے تھے ٹینجا جو ایک کے شیل ٹوٹے تھے وہ فوراں سے اپنے بیٹ کے نیچے کر دیتی ہے اور وہ اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ اس کے روم میں ایک برڈ آ گیا تھا اگلی رات وہ برڈ دوبارہ سے ٹینجا کے روم میں آتا ہے ٹینجا اس برڈ کو دیکھ کر بہت زیادہ در جاتی ہے وہ برڈ ٹینجا کے پاس آتا ہے اور تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ یہ برڈ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ برڈ ٹینجا کو ہاتھ لگانے دیتا ہے اس کو برڈ سے سمیل آ رہی تھی اس لیے یہ اس برڈ کو اپنے ہلانے کے لیے لے جاتی ہے اب یہ اس برڈ سے ڈر نہیں رہی تھی یہ دونوں مل کر ٹپ میں کھیلتے ہیں مگر جب اس کا چھوٹا بھائی روپ میں آتا ہے وہ ٹینجا کا واش روم یوز کرنا چاہتا تھا مگر تب ہی فوراں سے ٹینجا روم بند کر لیتی ہے تاکہ یہ اس برڈ کو دیکھنا لے اب جب ٹینجا رات کو سو جاتی ہے تو وہ برڈ بیٹھ کے نیچے جا کر رونے لگ جاتا ہے ٹینجا اس کو گانا گا کر سلاتی ہے اور پھر برڈ بھی سو جاتا ہے ٹینجا بھی سو جاتی ہے پر تھوڑی ہی دیر بعد ایک ڈاگ کے بھونکنے کی وجہ سے وہ برڈ کی نین خراب ہو جاتی ہے اور وہ جا کر روم سے باہر چلا جاتا ہے اور یہ برڈ جا کر اسی ڈاگ کو مار دیتا ہے جو کہ بہت دیر سے بھونک رہا تھا جب ٹینجا چاکتی ہے تو وہ برڈ اس کے اوپر تھا مگر ساتھ ہی وہ اس ڈاگ کی ڈیڈ پاٹی کو بھی دیکھتی ہے ٹینجا بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی وہ اس ڈاگ کی لاش کو دفنا دیتی ہے اور ایسا کرتے ہوئے اس کا چھوٹا بھائی اس کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اس بات سے بھی پریشان تھا کہ رات کو بھی ٹینجا نے اس کو روم میں نہیں آنے دیا تھا مگر اب وہ اکلے دن اپنے فادر کے ساتھ ٹینجا کے روم میں آ جاتا ہے ٹینجا کے فادر کو اپنے بیٹے کی باتوں پر بلکل بھی بلیو نہیں تھا اور وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب اکلے دن ٹینجا برڈ کے کھانے کے لیے پیٹ اینیمل کے شاپ پر جاتی ہے یہاں پر اس کو ریٹا پر ملتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی پرندہ ہے اس پر ٹینجا کہتی ہے کہ نہیں ابھی تو میرے پاس کوئی بھی برڈ نہیں ہے مگر ہاں بہت چلتے مل جائے گا اور وہاں پر جتنی لڑکیاں تھی وہ ٹینجا کو بہت ہی اچیب نصروں سے دیکھ رہی تھی ٹینجا کے برڈ نے ریٹا کے ڈاگ کو مار دیا تھا کیونکہ ریٹا کے ڈاگ نے ٹینجا کو کاتا تھا اور ہم ریٹا کو دیکھتے ہیں جو اپنے ڈاگ کے مسنگ ہونے کے پوسٹر ہر جگہ پر لگا رہی تھی اور وہ اس بات کے لیے ٹینجا سے بھی ہیلپ مانگتی ہے ٹینجا کے مدر گھر میں اس کو ایک نیو ہیر برش دیتی ہے اور یہ بار ٹینجا کے بھائی کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا تھا جب یہ وہاں پر مسنگ ڈاگ کے پوسٹر کو دیکھتا ہے یہ بہت جلدی اس ڈاگ کو لے آتا ہے جس کو کہ ٹینجا نے دفنا دیا تھا وہ کہتا ہے کہ اس ڈاگ کو ٹینجا نے مارا ہے مگر اس بات پر ٹینجا کے بیرنٹس اس کا بلیو نہیں کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ بچے تم جھوٹ پور رہے ہو یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں وہیں پر ہم ٹینجا کے روم میں ایک سائے کو دیکھتے ہیں ٹینجا کا بھائی بھی ماسٹ پہن کر ٹینجا کے روم کے اردھ کرتا تھا جو وہ ٹینجا کے روم میں جاتا ہے تو وہ بیٹ کے نیچے دیکھتا ہے اس کو وہی برٹ ملتا ہے یہ دیکھ کر ٹینجا کا بھائی بہت زیادہ در گیا تھا اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے دوسری طرف ہم ٹینجا کو دیکھتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھی اس کو بھی اب دورے پڑ رہے تھے جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ اپنے روم میں آتی ہے اور اس برٹ کو ڈانٹنے لگتی ہے اس کی مدر بھی اس کے پیچھے آتی ہے جب وہ پیچھے آ کر ٹینجا کو دیکھتی ہیں تو اس کے بیٹ کے نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا مگر اس کی مدر کو سمیل آ رہی تھی یہ فوراں سے علماری کی طرف جاتی ہے مگر فوراں سے ٹینجا بھی روم میں آ جاتی ہے اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے مدر نے اس برٹ کو دیکھ لیا ہے مگر جب وہ دیکھتی ہے وہ برٹ تو اوپر کی طرف چھپا ہوا تھا اور یہ فوراں سے اس علماری کو بند کر دیتی ہے اب یہ اپنے برٹ کو علماری میں ہی بند رکھتی ہے مگر جب کچھ دیر کے بعد اس کو بھوک لگتی ہے تو ٹینجا خودی اس کو کھانا کھلانے چاہتی ہے برٹ بہت زیادہ پریشان تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ ٹینجا اس سے ناراض ہے مگر وہ اس برٹ کو سکون دینے کیلئے گانا کھاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے برٹ کے فیتر اور بال آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں یہ اپنے برٹ کا نام اہلی لگ دیتی ہے ایک رات ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینجا کا یہ برٹ ٹینجا کا ہی ٹریس پہن کر علماری سے باہر آتا ہے وہ اس کے روم سے باہر چلا گیا تھا مگر تب ہی ٹینجا کا چھوٹا بھائی اس کو دیکھ لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹینجا ہی ہے مگر جب وہ تھوڑا اور غور سے دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے اور وہ در کر اپنی مدر کے روم میں چلا جاتا ہے ٹینجا کا بھائی تو در گیا تھا مگر اب یہ برٹ ٹینجا کی مدر کے روم کے اندر چلا جاتا ہے یہ برٹ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جو کہ سو رہی تھی جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کے آس پاس تو کوئی بھی چیز نہیں تھی مگر ان کے ہاتھ پر کچھ لیکوڈ لگا ہوا تھا اب یہ در جاتی ہیں اور ایک نائف لے کر باہر آتی ہیں یہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینجا کا برٹ ایلی اس کی مدر کی طرف آ رہا تھا جب ٹینجا کی مدر اس کا شیڈو دیکھتی ہیں یہ پیچھے مڑتی ہیں یہ تو ان کا چھوٹا بیٹا یعنی کہ ٹینجا کا بھائی تھا وہ ڈر کر اپنی مدر کو حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ موم ٹینجا ایک بھوت ہے اس کی مدر کہتی ہے کہ یہ تمہارا وہم ہے تم نے کوئی ڈریم دیکھا ہوگا نیکس سین میں ہم ٹینجا کو دیکھتے ہیں جو اس برٹ کے بالوں پر ایک پھول رکھتی ہے اور اس کو بیوٹیفول کہتی ہے اور پھر وہ جب جمناسٹک کی پرکٹس کرنے کے لئے جاتی ہے تو ریٹا کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرتی ہے مگر ہم ٹینجا کی مدر کو دیکھتے ہیں جو کہ ریٹا سے بالکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ ریٹا ٹینجا سے زیادہ اچھی پرکٹس کرتی تھی ہم دیکھتے ہیں جب یہ دونوں لڑکیاں اپس میں بات کر رہی تھیں تب ٹینجا کی مدر اس بات پر گور کرتی ہے کہ ریٹا جمناسٹک میں زیادہ اچھی ہے اور ٹینجا کو زیادہ محنت کرنی ہوگی تب ہی ہم ٹینجا کی کپٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر سے وہ برٹ باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا اب پرکٹس کے بعد ریٹا گھر چلی جاتی ہے اور وہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی چیز اس کے پیچھے ہے وہاں پر کار میں بھی ٹینجا کو یہ حساس ہو گیا تھا کہ شاید کچھ گلت ہونے والا ہے وہ اپنی مدر سے کہتی ہے کہ واپس جائیں مگر اس کی مدر اس کی ایک بھی نہیں سنتی وہاں پر ہم ریٹا کو دیکھتے ہیں جو کہ خوف سے بھاگ رہی ہے وہ ڈر رہی تھی کچھ دور بھاگنے کے بعد وہ روک جاتی ہے اور وہ اس برٹ ایلی کو اپنے سامنے دیکھتی ہے ایلی اب انسانی شکل میں تھی وہاں پر ٹینجا کو بھی گاڑی میں دورے پڑھنے لگ گئے تھے مگر ٹینجا کی مدر اس کو سمجھا رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو چائے گا میں بھی جب سکیٹنگ میں جایا کرتی تھی تو ایسے ہی گھبرا جاتی تھی اب جب ٹینجا گھر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی اس کی مدر کو ایسا لگ رہا تھا کہ ٹینجا کو بہت زیادہ ڈپریشن ہے اور اسی لئے وہ ٹینجا سے کہتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے تم گھر پر ہی ریسٹ کرو نیکس ڈی ٹینجا کی مدر بریکفاسٹ پر اس کو بتاتی ہے کہ آج میں تمہیں تمہارے انکل کے گھر لے کر جاؤں گی یہ انہی انکل کے بارے میں بتا رہی تھی ٹینجا کی مدر جس کو لائک کرتی تھی ٹینجا اس انکل کے گھر جاتی ہے جن کا نام ٹینجا تھا جو کہ ٹینجا کی پہلی وائف سے تھا اور اس کی اب ڈیتھ ہو گئی تھی ٹینجا کو نین نہیں آ رہی تھی اس بچے کے رونے کی وجہ سے تب ہی وہ ونڈو پر اپنے برٹ ایلی کو دیکھتی ہے جو کہ اب آ کر ٹینجا کے ساتھ پیٹ پر لیٹ کر سوچ آتا ہے نیکس ڈی ٹینجا کی مدر بریکفاسٹ سے پہلے کچھ پکچرز لیتی ہے مکر یہاں پر ٹینجا کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں تھی کہ اس کے گھر کی پکچرز کو کہیں پر بھی کوئی بھی شیئر کریں تو اس کی مدر کہتی ہے تم فکر مت کرو میں یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کروں گی ٹینجا کی مدر اس آدمی کی بیٹی کو کھانا کھلا رہی تھی پر تب ہی اب وہاں پر کھاتے ہوئے ٹینجا کے ہاتھ سے کھانا گر جاتا ہے وہ آدمی ٹینجا کہتا ہے کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹینجا کے بارے میں ایک نیو سنتی ہے اور وہ ٹینجا کو اب ہسپیٹل لے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ٹینجا کو تو بہت زیادہ چوٹے آئی ہوئی تھی ٹینجا ریٹا کا ہاتھ پکڑنا چاہتی تھی مگر جیسے ہی وہ اٹھتی ہے وہ زور سے چلانے لگ جاتی ہے یہ بہت زیادہ کھپڑا جاتی ہے اور واپس گھڑا جاتی ہے یہ آ کر اپنے ایلی برڈ سے پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا یہ اس پر بہت زیادہ گصہ کر رہی تھی یہ ایلی کو تھپڑ مارنا چاہتی تھی مگر یہ اسے کچھ بھی نہیں کہتی اور اپنے ہی مو پر تھپڑ مار لیتی ہے مگر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی آ کر اس کو حق کر لیتا ہے تاکہ یہ اس کو کمفرٹ دے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس برڈ ایلی کا چہرہ ٹینجا کی طرح ہو گیا تھا نیکس دین میں ہم ٹینجا کو اسی آدمی ٹیرو کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ اس کو بتا رہا تھا کہ اسے ٹوٹی ہوئے چیزوں کو ٹھیک کرنا اچھا لگتا ہے اور پھر وہ اس کو بہت سارے کمپیٹیشنز کا بھی بتاتا ہے جو اس نے بہت اچھے پرفارم کیے ٹینجا بھی اس کو اپنے جمناسٹک کے بارے میں بتاتی ہے اور جب وہ اچھے سے پرفارم نہیں کر پا رہی تھی تو تیرو اس سے کہتا ہے کہ کیا سچ میں تمہیں جمناسٹک پسند ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ ایک اچھی گیم ہے تب ہی یہ روم سے چیز کی آواز سنتی ہے یہ فوراں سے بھاگتی ہے تاکہ یہ جا کر ایلی کو کھانا کھلا سکے ٹیرو بھی اس کے پیچھے جا کر دیکھنا چاہتا تھا وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ ٹینجا اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ دروازہ کھول ہی لیتا ہے اور وہ اپنے سامنے ایلی کو دیکھتا ہے اس کو دیکھ کر کوئی بھی حیرانی نہیں ہوتی کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ٹینجا ہی ہے یہ ایلی کو پیالے سے عجیب طرح سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ٹینجا کی مدر کو بلائے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی ٹیرو پر اٹیک کر دیتا ہے ٹینجا اس کو بچانے کے لیے روم کو بند کر دیتی ہے پر تب ہی ان سب میں ٹیرو کا ہاتھ دروازے میں آ جاتا ہے ٹینجا بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد اس کا ہاتھ باہر نکالتی ہے ٹینجا اب وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ اپنے ہاتھ پر پٹی باندھ رہا تھا تب ہی ہم اس کے پیچھے ٹینجا کو دیکھتے ہیں اس نے اپنا سامان باندھ لیا تھا اور اب یہ یہاں سے جانا چاہتی تھی ٹینجا کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے مگر ٹینجا کہہ رہا تھا کہ تمہیں یہاں سے جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ٹینجا بار بار ٹینجا سے سوری بول رہی تھی مگر ٹینجا کہتا ہے کہ میں تمہاری مدر سے بات کروں گا وہ کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مگر ٹینجا کہتی ہے کہ پلیز یہ سیکرٹ رکھنا میری مدر کو کچھ بھی مت بتانا ٹینجا سے پوچھتا ہے کہ تمہیں گصہ اس لیے تو نہیں آتا کہ تمہیں زبردستی کمپیٹیشن میں بارٹی سپیٹ کروایا جا رہا ہے اس بات پر ٹینجا کوئی بھی جواب نہیں دیتی تب ہی اس کی مدر بھی وہاں پر آ جاتی ہے جو اس کو کمپیٹیشن کے لیے لے کر جا رہی تھی ٹینجا کے مدر جانے سے پہلے اس سے پریکٹس کرواتی ہے جاتے ہوئے ٹینجا جب وہ چھوٹے بیبی کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے اس کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے کیونکہ اس نے ونڈو میں اپنے برٹ ایلی کو دیکھ لیا تھا اور اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ اس چھوٹے بیبی کو نقصان نہ پہنچا دے مگر اس کی مدر اس چھوٹی بچی کو ذات لے کر نہیں جانا چاہتی تھی اب جب یہ کمپیٹیشن میں آ کر وہاں پر پرفارم کر رہی تھی تب ہی اس کو فیل ہوتا ہے کہ ایلی کچھ غلط کرنے والا ہے اس چھوٹے بیبی کے ساتھ وہاں پر ہم ایلی کو بھی دیکھتے ہیں جو اس چھوٹی بیبی کے روم میں پہنچ گئی تھی اس کے پاس ایک ایکس تھی ٹینجا پرفارم کرتے ہوئے نیچے گر گئی تھی جن سے کہ اس کے ہاتھ پر بہت سور سے چوٹ لگتی ہے اور یہ درد ایلی کو بھی فیل ہو رہا تھا اس کے ہاتھ سے ایکس گر جاتی ہے مگر تب ہی ٹیرو بھی اپنی بیبی کے روم میں آ جاتا ہے ٹیرو نے ایلی کو دیکھ لیا تھا اور ایلی روم سے بھاگ جاتی ہے اور روم میں یہ ایکس کو بھی دیکھتا ہے اس کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لڑکی میرے بیبی کو مارنے کے لیے آئی تھی اور ٹیرو ابھی بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو ٹینجا ہے مگر یہ تو ایلی تھی یہی پر ہم ٹینچا کو دیکھتے ہیں جو اپنی مدر کے ساتھ واپس آ گئی تھی اس کی مدر اسے بہت زیادہ ناراض تھی کیونکہ اس نے اچھا پرفارم نہیں کیا تھا مگر وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتی کیونکہ اس کا ہاتھ بھی تو زخمی ہو گیا تھا اب ٹینچا جب اپنی مدر کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی تو ٹیرو اس کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا یہ کہتا ہے تمہاری بیٹی نارمل نہیں ہے تم اس کا علاج کرواؤ اس نے میری چھوٹی سی بیبی کو مارنے کی کوشش کی ہے اس بات پر ٹینچا کی مدر انسسٹ کرتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو میرے ساتھ تھی ہم تو کمپیٹیشن میں گئے ہوئے تھے اور تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے تمہاری بیبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے مگر ٹیرو ان کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اب جب ٹینچا اپنی مدر کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی تو راستے میں اس کی مدر بار بار چلا رہی تھی اور اپنا سر کار کے سٹیر پر بار بار مار رہی تھی اور اس کی مدر کے فیس سے بلڈ آ رہا تھا یہ ٹینچا سے کہہ رہی تھی کہ میری لائف میں اور زیادہ مشکلات کو مت بڑھاؤ جب یہ گھر آ جاتے ہیں تو ٹینچا کے فادر بھی اس کی مدر کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ ان کے فیس پر بلڈ لگا ہوا تھا ٹینچا جب اپنے گھر آ جاتی ہے تو وہ ونڈو سے ایلی کو دیکھتی ہے اب اس بار ٹینچا ایلی کو اپنے روم میں نہیں آنے دیتی کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی لائف میں آنے والی مشکلات صرف ایلی کی وجہ سے ہیں ایلی جب واپس چلی جاتی ہے تو ٹینچا کے فادر بھی ایلی کو دیکھتے ہیں ان کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ ٹینچا ہے وہی برہم ٹینچا کی مدر کو دیکھتے ہیں جو کہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی تھی ٹینچا جب اپنی مدر کے پاس آتی ہے تو اس کی مدر کہتی ہے کہ تمہارے میں سے سمیل آتی ہے اس بات پر ٹینچا نہانے چلی جاتی ہے جب وہ فوش روم میں جاتی ہے تو دوبارہ سے روم میں ایلی آ جاتی ہے اور وہ آ کر کبر میں بیٹھ جاتی ہے اس کے فادر جب دیکھتے ہیں تو وہ اس کو پرائیویسی دینا چاہتے تھے تاکہ یہ کچھ دیر کے لیے گیلی رہے اور اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو وہاں پر ٹینچا جب اپنی مدر کے پاس واپس جاتی ہے اس کی مدر کو اس پر بہت زیادہ گصہ تھا وہ اس کی بلوگنگ ویڈیو بنانا چاہتی تھی مگر اب وہ اس کے بالوں میں برش کر رہی تھی یہاں پر ٹینچا کے بال ٹوٹ جاتے ہیں اور وہی پر ایلی کے بھی بال ٹوٹتے ہیں اس بات پر ایلی کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور اب وہ ٹینچا کے مدر پر بھی اٹیک کرنے آتی ہے مگر اب ٹینچا اپنی مدر کو بچانے کے لیے آ کے آ جاتی ہے جب اس کی مدر ان دونوں کو دیکھتی ہے تو یہ شوق ہو گئی تھی اور اب ٹینچا ایلی کو دور جانے کا کہتی ہے وہ اپنی مدر کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کو ایک ایک ملا تھا جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا مگر اب وہ چاہتی تھی کہ یہ اس سے دور ہو جائے اس بات پر اس کی مدر اس کو حق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ دونوں نائف پکڑ لیتی ہیں اور انہوں نے اب سوچ لیا تھا کہ یہ ایلی کو مار دیں گی مگر تب ہی ان کو شور سنائی دیتا ہے اور یہ شور ٹینچا کے فادر اور چھوٹے بھائی کا تھا یہ فوراں سے ان کے پاس جاتی ہے اور وہاں پر جا کر ٹینچا کی مدر ان کو بتاتی ہے کہ ایک لڑکی ہے بلکل ٹینچا کے جیزی ہے آپ دونوں کو اس سے بچ کر رہنا ہوگا اس بات پر ٹینچا کا بھائی کہتا ہے کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ کوئی خواب نہیں تھا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ٹینچا کی مدر ٹینچا کے روم میں جاتی ہے اور اس کی کبرٹ کو چیک کرتی ہے مگر وہاں پر اب ایلی نہیں تھی مگر تب ہی ایلی پیچھے سے آ گئی تھی اور ٹینچا کی مدر پر اٹیک کر دیتی ہے ٹینچا کی مدر نیچے گر گئی تھی مگر انہوں نے نائف پکڑی ہوئی تھی اور وہ ایلی کی ٹانگوں پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کی پینٹ ٹینجا بھی فیل کرتی ہے پھر اس کے بعد ٹینجا کی مدر کھڑی ہو جاتی ہے اور اب وہ ایلی کو مارنا چاہتی تھی مگر ٹینجا کو یہ بات بہت زیادہ بری لگتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی مدر ایلی کو مار دیں ٹینجا کی مدر جب ایلی پر اٹیک کر رہی تھی تو تب ہی اچانک سے ٹینجا ان کے سامنے آ جاتی ہے اس بات پر ٹینجا کی مدر بہت زیادہ چلاتی ہے یہ کیا میں نے اپنی بیٹی کو ہی مار دیا تینچا ایلی کے اوپر جا کر گر جاتی ہے اور اس کا بلڈ ایلی کے موں میں جا رہا تھا وہاں پر تینچا کے فادر اور اس کا چھوٹا بھائی بھی آ گیا تھا یہ دونوں آ کر دیکھتے ہیں تو تینچا کی تو دیتھ ہو گئی تھی جبکہ وہاں پر ہم ایلی کو دیکھتے ہیں جو بلکل تینچا کے جیسی ہو گئی ہے اس کا جو فیض سخمی ہو گیا تھا وہ بھی بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اور اب وہ کھڑی ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی دوسری تینچا ہے وہی پر ہم تینچا کی مدر کو دیکھتے ہیں جو کہ زور زور سے رو رہی تھی اور اسی سیڈ اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے